سلام علیکم می یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ امید ہے جی سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں علو بخارے کی چٹنی بنانا چٹنی بنانا بہت ہی آسان ہے چیزیں نوٹ کر لیں پلیج آپ کو کیا کیا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لیے ہیں ایک پاؤ علو بخارہ یہ گراموں میں تقریباً دو سب چاس گرام ہوں گے آدھا کپ چینی دس عدد بادام کی گریاں ایک چمچ چار مگز ایک کپ پانی ایک پنچ نمک ایک پنچ کالی مرچ ایک پنچ لال مرچ اور ایک چمچ سرکہ اب اس کو پکانے کے لیے ایک برتن میں ایک کپ پانی لیں اس میں آدھا کپ چینی ڈال دیں کپ چینی اور پانی کو اُباہ لانے دیں چینی میلٹ ہونا شروع ہو جائے تو اس کے اندر آلو بخارے شامل کر دیں آلو بخارہ ڈال کر مزید پانچ سے سات منٹ تک پکائیں تمام چیزوں کو چمچ سے مکس کر لیں سات منٹ جدر چکے ہیں شیرہ ہمارا گاڑا ہو چکا ہے اور اس کا رنگ بھی چینج ہو چکا ہے آلو بخارے کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر نمک کالی مرچ اور لال مرچ پاودر ڈالیں گے اتنی منانہ بہت ہی اسان ہے آپ سے ضرور ٹرائی کی دیئے ہرے گھر میں آلو بخارے کی چٹنی بہت پسند کی جاتی ہے آلو بخارے کی چٹنی میری بھی فیورٹ چٹنی ہے ہم اس کے اندر سرکہ شامل کریں گے سرکہ شامل کرنے سے فنگس نہیں لگے گی چاہے تو آپ اس کو فریج میں رکھیں نہیں تو آپ اس کو روم ٹیمپریچر پہ بھی ڈک سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگی اب اس میں مغز اور بادام کی گریہ شامل کر دیں بادام کی گریہ میں نے بھی گول نہیں تھی اور ان کا چھلکہ اتار لیا تھا تمام چیزوں کا اپس میں مکس کر لیں اور گیس کی فلیم بند کر دیں اٹھنڈا کر کر ائر ٹائٹ جار میں سٹور کر سکتے ہیں لی دیئے جی ہماری چٹنی کی فائنل لکھ بہت ہی مزیدار چٹنی تیار ہوئی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ فور واتنگ اللہ حافظ